موسیقی آج جس اہم موضوع پر لبکشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع مرزا قادیانی اور اس کی گستاخیاں اور اس موضوع کے حوالے سے آج یہ تیسرا حصہ ہے مرزا قادیانی نے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے حوالے سے جو گستاخی کی اس کی ایک جلک آپ ملاحظہ فرمائے مرزا قادیانی کہتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں ناؤزباللہ حوالہ نمبر ازالہ اوہام خزائن جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چوون ایک مقام پر مرزا قادیانی کہتا ہے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کے چار بائی اور دو بہنے تھے یہ سب حضرت عیسیٰ کے حقیقی بائی اور حقیقی بہنے تھے یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھیں ناؤزباللہ حاشیہ کشتیہ نو خزائن جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر اٹھارہ یہ دونوں جو حوالے آپ نے سماعت فرمائیں ان دونوں میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ حضرت یوسف تھا ناؤزباللہ حالکہ قرآن اس بات کی تفضیح کرتا نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا رنگوں میں تشریف لائے حضرت نو علیہ السلام کی شان میں گساہی کرتے ہوئے مرزا قادیہ نے کہتا ہے اور خدا تعالی میرے لیے اس قصرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نو کے زمانے میں وہ نشان دکھلا جاتے تو وہ لوگ گرک نہ ہوتے جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 575 میں یہ اس کی عبارت موجود ہے اس عبارت سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر زیادہ کرم تھے حضرت نو کے مقابلے میں ناؤزباللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کئی لاکھ بے گناہ بچے مار ڈالے ناؤزباللہ حوالہ نمبر نور القرآن حاشیہ خزائی جلد نمبر نو اور صفحہ نمبر تین سو تری پن حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی کی شان میں گستاہی کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے میں بلی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیری سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ابو بقر صدیق کے درجے پر ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بقر کیا وہ تو بعد انبیاء سے بہتر ہے استحار معیار الاخیار مجموعہ استحارات جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر دو سو اٹھتر میں یہ عبارت موجود یعنی اس عبارت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بقر کیا ہے میں تو کئی نبیوں سے افضل ناؤزباللہ اور یہ اس نے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی کی شان میں مستحی کا ارتکاب کیا اللہ رب العزت کی بارگائے پیکس پناہ میں دعا گویں اللہ تعالی مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں سے ہمیں تا قیامت آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے اور اکدو دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین